ایسا کہا جاتا ہے کہ کلیکٹر کسی بھی جلے کا راجہ ہوتا ہے اور اس کے دوارہ جو کاری کیے جاتے ہیں وہ پورے جلے کو پرابہت کرتے ہیں اگر کلیکٹر اچھے ہیں تو پورے جلے میں اچھے کاری ہوتے ہیں لیکن کلیکٹر اگر گلت ہیں تو پورے جلے میں گلت کاریوں کو پروسان ملتا ہے حالی میں او مریہ کے کلیکٹر سوروچت سوم منشی کا ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جو سبھی کو پرید کر رہا ہے کہ مانو تا کے ناتے کلیکٹر کتنے سمدنشیل ہو سکتے ہیں بچوں کے پرتی اس کا ایک بہت بڑا ادھارن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے پورے مدپدیش میں ان دنوں بہت گرمی چل رہی ہے اور پارہ پیتالیس کو پر چلا گیا ہے اس وجہ سے بچوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے لیکن کلیکٹر سوم منشی دوارہ کے ایسی پحل کی گئی جسے سننے کے بعد سبھی ان کے کیے گئے پریازوں کی تعریب کر رہے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ گرمی سے پریشان بچوں کے لیے اپنے کمرے اور آفس کا ایسی نکال کر پوشن پنرواز کیندر یعنی نرسی میں لگوا دیا کل ملا کر ان کے اس قدم کے بعد اس کیندر میں علاج کے لیے بھرتی کمجور بچوں کو بہت رہات ملی اور سبھی نے کہا کہ کلیکٹر کی دوارہ کی گئی پحل سرانی ہے کلیکٹر نے اس بارے میں کہا کہ یہ حالات کو دیکھتے ہوئے لیا گیا فیصلہ ہے اس وقت بھیشن گرمی چل رہی ہے اس وجہ سے پوشن آر کے اندر میں بھی کافی گرمی تھی بچوں کی پریشانی دیکھتے ہوئے ہم لوگ پہلے سے ہی ایسی کے انتجام میں چھوٹے تھے لیکن اسے فوراں بیلڈنگ میں لگانا آہشک تھا ایسی سطح میں میں نے اپنے آفیس کے اور میٹنگ حال کے ایسی نکال کر یہاں لگوا دیئے ہیں بلاک میں چار پوشن پر نرواز کے اندر ہیں اور کلیکٹر کی کوشش کے بعد چاروں کے اندروں پر ایسی لگ گئے ہیں کل ملا کر سوم منشی کے اس قدم کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ مدب دیش میں ایسے کلیکٹر بھی ہونا چاہیے کہ جو جنتہ کے بچوں کی دکھ درد کو سمجھیں سبسکرائب آر چینل اور پریس دی بیل آئیکن فور مور اپریٹس